بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 23 اپریل ہے اور دن ہے ہفتے کا دو اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں ایک نجم سیٹی صاحب جو نوازشریف صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں انہوں نے ایک خبر دی ہے کہ میاں نوازشریف صاحب نے رانا سنولا صاحب کو کال کر کے کیا کہا انہوں نے اس حوالے سے تفصیلات بتائی ہیں اور دوسرا میں آپ کو ہوتا ہوں گا کہ رانا سنولا صاحب نے نوازشریف صاحب کی کال کے بعد جو میٹنگ کی اس میٹنگ کے بعد جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس میں کیا امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں ہم مسلسل یہ دیکھ رہے تھے کہ میاں جعوید لطیف صاحب ایک بیانیو بنا رہے تھے انٹی اسٹیبلشمنٹ بات کر رہے تھے میاں جعوید لطیف صاحب مسلسل الزامات لگا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر کہ انہوں نے جان بوجھ کر مسلم لیگ نون کے اندر میاں نوازشریف کے قریبی لوگوں کو ہرائیا نوازشریف کو ہرائیا اور یہ سارے وہ الزامات لگا رہے تھے جبکہ رانہ سنولہ صاحب مسلسل تردید کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے یہ غلط بینی ہے اور وہ آڑے ہاتھوں لے رہے تھے میاں جعوید لطیف کو اور دوسری طرف ایک طرف تو رانہ سنولہ میاں جعوید لطیف کی باتوں کو نیگیٹ کر رہے تھے جو ان کا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں تھا جس میں وہ براس اسٹیبلشمنٹ کی شخصیات پر کروڑوں روپے لے کر اور سیٹیں جتوانے کے الزام لگا رہے تھے لیکن دوسری طرف رانہ سنولہ خود بھی مختلف چیزوں پر تنقید کھل کر تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے جس میں رانہ سنولہ صاحب دو بیانیاں بنا رہے تھے پہلا بیانیاں رانہ سنولہ یہ بنا رہے تھے کہ یہ حکومت مسلم لیگ نون کی نہیں ہے جب یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے تو اب اس کی کارکردی کی ذمہ دار مسلم لیگ نہیں ہوگی دوسرا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ نون لیگ کو دو دہ ہی اکثریت نہیں ملی یا ساتھ اکثریت نہیں ملی تو لہٰذا اب نون لیگ نے جو وادے کی اتھالیکشن مہم ہے اس کی نون لیگ ذمہ دار نہیں ہے اور ساتھ ہی رانہ سنولہ یہ بھی بیانیاں بنا رہے تھے کہ انواراللہ کاکر اور انگزیب صاحب جو محمد اور انگزیب جو وزیر خزانہ ہیں اور یہ جو محسن نکوی اور فیصل وڑا یہ سارے جو ہیں یہ ایک ہی قبیل سے ہیں ایک ہی خاندان سے ہیں یعنی یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں یہ بھی بیانیاں بنا رہے تھے اس پہ اب نجم سیٹی صاحب نے لیکن یہ بھی آپ کو اتا دوں کہ وہ رانہ سنولہ صاحب جو اس بات کی تردید کر رہے تھے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جان بوش کے نوازشی کو ہرایا ہو ان رانہ سنولہ صاحب کا موقف بھی اجلاس کے بعد تبدیل نظر آیا ہے پہلے میں آپ کو ادا دوں کہ کیا کہتے ہیں نجم سیٹی صاحب نجم سیٹی صاحب یہ کہتے ہیں ظاہر ہے ان کے نونلک کے بھی سورسز بھی بہت ہیں نوازشیف سے تعلق بھی ان کا بہت کلوز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نوازشیف صاحب نے چائنے سے کال کر کے ان کو رانہ سنولہ کہا کہ آپ مسلم لگ نون پنجاب کے اجلاس بلائیں کیونکہ دیکھیں انہوں نے ایک اور بات کی رانہ سنولہ صاحب نے وہ یہ کہتے ہیں کہ رانہ سنولہ صاحب جب کھل کر یہ بیانات دے رہے تھے سارے تو شباشیف صاحب اس کے اکنس تھے کہ یہ نہ کریں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات نہ دیں تو اس کے علاوہ بھی اس چیز کے علاوہ بہت اپورٹنٹ باتیں کی ہیں نجم سیٹی صاحب اور میں نے آپ کو ارز کیا کہ نجم سیٹی صاحب نونلک کے گھر کے بندے ہیں اس لئے ان باتوں کو اپورٹنس دینی پڑے گی وہ یہ کہتے ہیں کہ میہ نوازشیف نے چائنہ سے کال کر کے کہا رانہ سنولہ کو کہ آپ اس لئے لینون پنجاب کا علاوہ بلائیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا علاوہ بلائے گیا اور علاوہ بلائے گیا کہ اقراردات پاس کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ میہ نوازشیف جو ہے وہ پارٹی کی صدارت سنبھالیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شباشیف نے یہ کہا کہ رانہ سنولہ کو اور میہ جبید لطب کو خاموش کرائے جائے نواز شریف نے رانہ سناللہ سے کہا ہے کہ آپ جو بیانات دے رہے ہیں اس سے نقصان ہو رہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ نواز شریف نے رانہ سناللہ کو کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے ہمیں نقصان ہو رہا ہے لیکن یہ بات آپ پبلکلی مت کریں نواز شریف نے یہ بھی کہا رانہ سناللہ سے کہ سارے مشکل فیصلے جو ہیں وہ ہمارے بھیہا پر کیے جا رہے ہیں اور یہ ساری چیز ہے اور یہ ساتھ نجم سیڈی کہتے ہیں کہ نواز شیف حکومت چھوڑنا نہیں چاہتے لیکن چاہتے ہیں کہ ہمیں حکومت چلا نہیں دی جائے اور موسیٰ نکوی کی تقرری سے مسئلہ ہوا پہلے پی سی بی ان کو دلوا دیا گیا پی سی بی حکومت سے لے لیا گیا پھر وزارت داخلہ بھی لے لی گئی اس کے انٹر سی ڈی آتا ہے ایف آئی آتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے نون لیگ سے کہ آپ جہاں پر بیٹھے ہیں وہاں تو ہم نے آپ کو بٹھایا ہے ہماری مجبوری تھی اور اگر آپ ہم نہ آپ کو لاتے تو آپ تو آئی نہیں سکتے تھے لیکن اسٹیبلشمنٹ دوسری طرح یہ بھی کہتی ہے اور نون لیگ بھی یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ معاملات دیریل ہوئے تو جو فائدہ ہوگا وہ امنان خان کو ہوگا اور نجم سیٹی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو یہ کہتی ہے کہ ساری چیزیں ہمیں چلانے دیں ٹویٹر کا معاملہ ہمیں دیکھنے دیں یہ علی امین گنڈپور جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم آئیں گے اور اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے اسے ہمیں ڈیل کرنے دیں اور نجم سیٹی صاحب کہتے ہیں کہ علی امین گنڈپور کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر تم آو گے تو تمہاری ٹانگیں توڑ دی جائیں گی تو یہ ساری بات ہے اور نجم سیٹی صاحب کہتے ہیں کہ رانہ سنولا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی ہر بات نہیں ماننی چاہیے اب آ جائیں جو پانچ آم نکات نجم سیٹی صاحب نے اپنے پرگیم میں کہے ہیں وہ کیا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر خزانہ اورنزیب وزیر داخلہ محسن لکوی اور وزیر آدم شباش دیف تینوں اسٹیبلشمنٹ کے ہیں یعنی یہ تینوں اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے وہی ہوتا ہے اس سے نونلی فارق ہو رہی ہے پیپلز پارٹی ریوائیب نہیں ہو رہی جو پارٹی ختم ہونے کے بجائے ریوائیب ہو رہی ہے وہ پارٹی پیٹی آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر نونلی کر رہی ہے اس کا نونلی کو نقصان ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا صرف ایک جماعت کو فائدہ ہو رہا ہے اور جس کا نام ہے پیٹی آئی پھر وہ یہ کہتے ہیں نجم سیٹی صاحب کہ نونلی آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاشی پولیسز نونلی کے ہاتھ میں آئیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نونلی نواشی یہ چاہتے تھے کہ ساگڈار کو وزیر خزانہ بنائے جائے اسٹیبلشمنٹ نے کہا نو تو اس وجہ سے ان کو وزیر خزانہ نہیں بنائے جا سکا وہ یہ کہتے ہیں کہ نونلی یہ سوچ رہی ہے کہ جو کچھ چل رہا ہے ایسے چلتا رہا تو اس سے پیٹی آئی کو فائدہ ہوگا اور ہمیں نقصان ہوگا اور نونلی یہ کہتے ہیں کہ جس جس اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے پیچھے سے ہاتھ کھینچ لیا ہم زیرو ہو جائیں گے پھر نجم سیٹی صاحب کہتے ہیں کہ نونلی سوچ رہی ہے کہ بھئی الیکشن تو آنے وہ جس طرح ہے نا کہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک نیک دن سب نے مرنا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نونلی کہہ رہی ہے کہ ایک نیک دن تو الیکشن ہونا ہے لیکن جس وقت الیکشن ہوئے اور اسٹیبلشمنٹ ہمارے پیچھے نہ ہوئی تو ہم تو اڑ جائیں گے نجم سیٹی صاحب کہتے ہیں کہ جب ان سے سوال کیا یا سیدہ آئیشہ ناز صاحبہ کی جانب سے کہ نواز شیف صاحب بطور صدر اگر نونلی کے بطور صدر واپس آتے ہیں تو کیا عمران خان کی مقبولیت کو کم کر پائیں گے نونلی کے استاغ کو بحال کر سکیں گے تو نجم سیٹی صاحب کہتے ہیں کہ نواز شیف بطور صدر واپسی عمران خان کی مقبولیت کا توڑ نہیں ہوگا اور ساتھ نجم سیٹی صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دی ہے کہ شباز شیف چائنہ اس لیے نہیں گئے کیونکہ چائنہ ناراض ہے جو یہاں سیکیورٹی کی چیزیں ہیں جو وہاں پہ حملے ہوئے ان کے پر اس پہ چائنہ جو ہے وہ ناراض ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نونلی سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایسے فیصلے کر رہی ہے جس سے شاید اسٹیبلشمنٹ کو تو فائدہ ہو لیکن نونلی بڑھ جائے گی پھر وہ کہتے ہیں نجم سیٹی کے اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ ایمنار خان ایک خطرناک آدمی ہے نواز شیف تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ شباز شیف فرشتہ ہے اور ایمنار خان شیطان ہے یہ کہتے ہیں جناب نجم سیٹی صاحب کہ وہ ایمنار خان بڑے برا انسان ہے ایک برائی ہے اور شباز شیف جو ہے وہ ایک فرشتہ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے اور نجم سیٹی صاحب کہتا ہے کہ یہ نون لکھ جو بار بار کہہ رہی ہے کہ ہمیں پی ڈی آئی سے بات چیت کرنی چاہیے ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں وہ اصل میں یہ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہی ہے مسلم لکھ نون کہ دیکھیں ہم تو پی ڈی آئی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ یہ کہتا ہے نجم سیٹی صاحب کہ یہ نون لکھ اس لیے یہ کام کر رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہی ہے کہ سیاستدان سارے کٹے ہو جائیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کو جب یہ نظر آئے گا کہ یہ سیاسی جماعتیں ساری اکٹی ہو رہی ہیں تو ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی کہ وہ پھر تھوڑا سی پیچھے اٹھے گی اور نولی کو کہے گی ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی کا وزیر داخلہ لگا لیں تو یہ بیانات جو عرفان صدیقی صاحب دے رہے ہیں اور رانہ سنولا کو آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں رانہ سنولا مسلسلی بیان دے رہے ہیں کہ امنان خان ہمارے ساتھ بیٹھیں ہمارے ساتھ بات کریں اگر امنان خان ہمارے ساتھ بات کرتا ہے تو وہ رہابی ہو سکتا ہے اس کے کیسز بھی ختم ہو سکتے ہیں اور رانہ سنولا یہ بھی کہتے ہیں پھر اس کے بعد عرفان صدیقی صاحب نے کہا عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ اگر آپ مولانا فلرمان اور اچھکزی صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں پھر ندیم موزل چند سب کہتے ہیں کہ اگر امنان خان آصف علی زرداری کو اس کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں تو آصف علی زرداری اسٹیبلشمنٹ سے پی ٹی آئی کی صلاح بھی کرباس سکتے ہیں تو یہ سارے بیانات پچھلے دو تین دن میں نون لیگ پیپلز پارٹی اور اسفان صدیقی طرف سے آ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بات سید کرنے کے لیے تیار ہیں مری جا رہی ہے مسلم لیگ نون تو کسی طرح سے لیٹی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے آگے کہ پی ٹی آئی کسی طرح ہم سے بات کرے امنان خان ہمیں مو لگائے لیکن امنان خان چوروں ٹاکو لٹیروں کو مو لگانے کے لیے تیار نہیں ہے باقی ان سے پہ الگ بات کریں گے جو ان کا بیان ہے شہرار افریدی صاحب کا کیونکہ وہ میں پرگرام سن نہیں سکا تو اس لیے اس کے اوپر سوشل میڈے پہ تو بہت بات ہو رہی ہے جو انہوں نے کہا کہ ہم آرمی چیف اور ڈی جائی صحیح سے بات کریں گے اس کا سیاکو سباق کیا ہے پس منظر کیا ہے اس پہ میں الگ سے پھر بات کروں گا دو اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں ایک نجم سیٹی صاحب جو نواشری صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں انہوں نے ایک خبر دی ہے کہ میاں نواشری صاحب نے رانا سنولا صاحب کو کال کر کے کیا کہا انہوں نے سوالے سے تفصیلات بتائی ہیں اور دوسرا میں آپ کو ہوتا ہوں گا کہ رانا سنولا صاحب نے نواشری صاحب کی کال کے بعد جو میٹنگ کی اس میٹنگ کے بعد جنہوں نے پریس کانفرنس کی اس میں کیا امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لگ نون میں ہم مسلسل یہ دیکھ رہے تھے کہ میاں جعوید لطیف صاحب ایک بیانیہ بنا رہے تھے انٹی اسٹیبلشمنٹ بات کر رہے تھے میاں جعوید لطیف صاحب مسلسل الزامات لگا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر کہ انہوں نے جان بوجھ کر مسلم لگ نون کے اندر میاں نواشری صاحب کے قریبی لوگوں کو ہرایا نواشری صاحب کو ہرایا اور یہ سارے وہ الزامات لگا رہے تھے جبکہ رانا سنولا صاحب مسلسل تردید کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے یہ غلط بیانی ہے اور وہ آڑے ہاتھوں لے رہے تھے میاں جعوید لطیف کو اور دوسری طرف ایک طرف تو رانا سنولا میاں جعوید لطیف کی باتوں کو نگیٹ کر رہے تھے جو ان کی انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں تھا جس میں براس اسٹیبلشمنٹ کی شخصیات پر کروڑوں روپے لے کر اور سیٹیں جتوانے کے الزام لگا رہے تھے لیکن دوسری طرف رانا سنولا خود بھی مختلف چیزوں پر تنقید کھل کر تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے جس میں رانا سنولا صاحب دو بیانیاں بنا رہے تھے پہلا بین یہ رانا سنولا یہ بنا رہے تھے کہ یہ حکومت مسلم لگ نون کی نہیں ہے جب یہ مسلم لگ نون کی حکومت نہیں ہے تو اب اس کی کارکردی کی ذمہ دار مسلم لگ نون نہیں ہوگی دوسرا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ نون لگ کو دودھائی اکثریت نہیں ملی یا ساتھ اکثریت نہیں ملی تو لہٰذا اب نون لگ نے جو وادے کی اتلیکشن مہم ہے اس کی نون لگ ذمہ دار نہیں ہے اور ساتھ ہی رانا سنولا یہ بھی بیانیاں بنا رہے تھے کہ انواراللہ کاکر اور انگزیب صاحب جو محمد اور انگزیب جو وزیر خزانہ ہیں اور یہ جو محسن نقبی اور فیصل وڑا یہ سارے جو ہیں یہ ایک ہی قبیل سے ہیں ایک ہی خاندان سے ہیں یعنی یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں یہ بھی بہنیاں بنا رہے تھے اس پہ اب نجم سیٹی صاحب نے لیکن یہ بھی آپ کو اتا دوں کہ وہ رانسناللہ صاحب جو اس بات کی تردید کر رہے تھے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جان بلوش کے نواز شیف کو ہرایا ہو ان رانسناللہ صاحب کا موقف بھی اجلاس کے بعد تبدیل نظر آیا ہے پہلے میں آپ کو ادا دوں کہ کیا کہتے ہیں نجم سیٹی صاحب نجم سیٹی صاحب یہ کہتے ہیں وہ ظاہر ہیں ان کے نون لکھ میں سورسز بھی بہت ہیں یہ نواز شیف سے تعلق بھی ان کا بہت کلوز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شیف صاحب نے چائنے سے کال کر کے ان کو رانسناللہ کہا کہ آپ مسلم لکھ نون پنجاب کے اجلاس